نحمدہو و نسلم و نسلم و نسلم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد دیر دو سو سال پہلے جب امت کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اس کے ازباب پر لوگ غور کرتے رہے تو بہت اخلاص کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مختلف انوانات سے کوششیں شروع کی بعض کے نزدیک تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو انگریزی تحزیب سے پوری طرح وابستہ کر کے دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں تو لوگ تو ظاہری باتیں وہ اخلاص سے کریں یا بغیر اخلاص کے کیونکہ دونوں طرح کے لوگ یہ کام کر رہے تھے ان سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ان کے ساتھ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے شاہر نشان ہے فرمائیں لیکن دینی طبقہ اس میں بھی علماء کے دو طبقے ہوئے دو گروہ ہوئے یا اہلِ علم کہہ لیجئے یا دینی ذوق رکھنے والوں کی فکر رکھنے والوں کی ایک تو طبقہ وہ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ مغرب اور مغربی تعلیم ہی اس سارے فتنے اور فساد کا سبب اور جڑھ ہے لہٰذا اس سے تو اجتناب کیا جائے اور دوسرا طبقہ مغربی تعلیم کے ساتھ اپنی دینی تشخص کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا اور وہیں یہ اختلاف جب چلا تو جو اہلِ علم ہیں مدرسے والے ان میں اور جو اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے تھے دنیاوی نظام کی بھی تبدیلی چاہتے تھے لیکن وہ مغربی طرز پر مدرسے سے الگ ہو کر یعنی اپنے طور پر پڑھ کے تو ان کو یہ نظر آیا اور بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ جس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحیح نظر آیا کہ مدارس سے تو اب یہ کام نہیں ہوگا انہیں ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے اپنا راستہ گویا الگ کیا اب ہوتا یہ اگر کہ اس زمانے میں بھی اکثر لوگ ایسے ہوتے چند لوگ تھے ایسے لیکن اکثر اگر ایسے ہوتے کہ جو اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے دائرے میں پوری اخلاص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ چلاتے رہتے اور ترقی کی راہ اختیار کرتے رہتے اس میں بڑھتے رہتے اور آپس میں کمپیمنٹری ہوتے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہوا کہ مدرسے کا نظام ایک طرف چلتا رہا اور وہ بالکل ان سے الگ ہو گئے اور یہ ان سے الگ ہو گئے تو یہ دو طبقے جو ہمارے ہاں بن گئے اس سے اوورال اسلام کو بڑا نقصان ہوا اللہ کی جو بھی منشاہ اور مشیعت رہی تاہم یہ چیز نقصان دے بہت ہوئی جو اکثر پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو ظاہری باتیں مدرسے والے بالکل عزو موتل کی طرح ہیں تو چنانچہ وہ ان سے دور ہوتے گئے اور اتنا بہت ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان میں اینگرد دیکھیں تو خال خال آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ لوگ علم اور اہلِ علم کی کوئی قدر بھی سمجھتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے شاید کہ اس کی ضرورت بھی ہے بلکہ شاید بوجھ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارے فتنے و فساد اور مختلف مسائل جو امت کو درپیش ہیں اس کا سبب یہ مدرسہ اور مدرسے والے ہیں تو یہ جو ایک گیپ پیدا ہوا اور اس میں ظاہری بات علماء کی طرف سے ابتدان جو تشدد تھا بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف صحیح یا غلط اس کو سرے دست چھوڑ دیتے ہیں اس نے اس کو اور ہوا دی کہ یہ ان کا جو مزاج ہے اس سے صرف نقصان ہے میں مخلصین کی بات کر رہا ہوں دونوں طرف ان لوگوں کا آپس میں بلکل الگ ہو جانا اور چلتے رہنا یہ یقیناً بڑا تشویشناک بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے اس سے بہت نقصان ہوا کیونکہ جو دینی مزاج لوگ تھے ان کو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں سے بہت ہوا اور ان کو ان سے ایسے موقع پر مدرہ مودودی نے اور اس طرح کے جو لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی وہ جب دین کی طرف آیا اور اس کی امامت کی کوشش کی تو اس کا فائدہ شروع میں یہ ہوا کہ اہل مدارس ان کے ساتھ ہو گئے ندوے والے بھی ہوئے دیوبند والے بھی ہوئے اور سلفی علماء بھی بڑی اعتادات میں اہل حدیث اور عرب دنیا سے بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی مصر کے لوگ تو ساتھ ہو ہی گئے لیکن چند ہی عرصے میں مونانا کا بھی رویہ وہی ہو گیا کہ انہوں نے اہل مدارس کو بلکل پسے پشت ڈالتے ہوئے تنقید شروع کی اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے تیرہ چودہ سو سال کے سارے کام کو ہی گویا تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس میں کہاں کہاں کیا کیا کوتاہی ہوئی ہیں مونانا اپنے طور پر اس کو خدمت سمجھتے ہوں گے اور اسے پیش کیا ہوا کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے لیکن یہ بیک فائر ہوا یہ بڑا خطرناک کام ہوا اس کے نتیجے میں وہ جو علماء کا ذہن بنا ہوا تھا کہ دنیاوی تعلیم سے اور مغربی تعلیم سے نقصان ہوتا ہے اس کو مزید تقویت ہوئی اور ان کی طرف سے پھر اس کا رد عمل بھی ظاہر ہوا کہ وہ جو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا اس کا نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی کے لیے گویا ہے ایک تشدد اس طرف سے بھی ہوا تو وہ لوگ کے جو دنیاوی تعلیم کو اصل مقصود اور منتحہ سمجھتے تھے ان کے نزدیک پہلے ہی علماء گردن زدنی تھے اس طرح کے رویہ نے ان کو اور دین سے دور کیا یہ سوچ کر یعنی دین سے میری مراد اہلِ علم اور مدارش سے دور کیا اور وہ یہ سمجھنے پر بلکل یقصو ہو گئے اپنی سرائے پر کہ یہی مسئلے کا پورا جو ہے سبب اور جڑھ ہے کہ علماء نے دین کو گویا یا رغمال بنا لیا ہے اب ہم دین خود پڑھیں گے خود سمجھیں گے خود سیکھیں گے اور چلیں گے اس کا تو ان کے پاس نہ وقت تھا نہ اس کی صلاحیت نکال سکتے تھے وہ کیونکہ ظاہری بات ہے آدمی کی تبود ہو اگر ایک جہت میں ہو تو ہر سمت میں وہ معاستری حاصل نہیں کر سکتا اور پھر دنیاوی تعلیم کے ساتھ چونکہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے مادہ بھی معاش بھی سب وہیں پہ اچھی طریقے سے پروان چڑھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ اپیلن ہوئی اور پورا گویا امت کا ایک دھارہ اس سمت میں بہا کہ اب ہمیں دنیاوی تعلیم یافتہ ہی ہونا ہے اور یہی میعار ہے وہ جن لوگوں نے دنیاوی تعلیم کے راستے کو حقیقی راستہ یا زیادہ صحیح راستہ سمجھا تھا نجات کے لئے فائدہ مند سمجھا تھا ان کی نیت میں تو دنیا کمانا نہیں تھا نہ وہ اس نیت سے سرسید وغیرہ وہ یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ ان کوئی دنیا بنانی ہے بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے ایسا کہ اسی سے فائدہ ہوگا لیکن بعد والوں کو تو ظاہری بات ہے روٹیاں نظر آئی ہیں انہوں نے اسی پر لبیک کہا اور کوری امت چاروں ہاتھوں پاؤں سے پوٹ پڑی اور دنیاوی جتنے بھی تعلیم کے ادارے تھے ان کو انہوں نے اپنا ماہت قرار دیا اور اسی میں جڑ گئے اس کا ظاہری بات ہے جو لازمی نتیجہ ہونا تھا وہ یہ کہ مدارس کے لیے پھر کچھ رہ نہیں گیا نہ ان کے پاس وہ ذہن رہے کہ جو پڑ پڑھا کے ذہین گھرانوں سے اٹھتے اور آتے ان کے پاس سیکھتے اور آگے ترقی حاصل کرتے اور دین کی راہ میں بھی مزید عالی مثالیں پیش کرتے اور معاشی طور پر بھی ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس جو لیمیٹڈ مخلصین جنہوں نے کام شروع کیا تھا انہی کی کھیپ رہ گئی اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ آکے پڑھتے رہے انہی کے خاندانوں میں انہی کے دھرانوں میں انہی کچھ غریب دھرانوں میں اوبرال شہری لوگوں نے باقیدہ مقاتعہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے امڈیا کے آپ اور بنگلہ دیش بھی اسی طرح ان تینوں ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ میڈل کلاس اور اوبر کلاس کے لوگوں میں تو علم یا دینی علم ایک شجر ممنوع ہے سننا بھی شاید گوارہ نہ کریں اکتہ دکتہ کوئی حافظ نکل آئے تو بڑی بات ہے پورا خاندان کے لئے بس کافی ہے تو یہ پورا پس منظر جو ہے اس نے امت کو اوورال شدید نقصان پہنچایا ہے تو اس میں دونوں طرف کتائیاں ہیں لیکن چونکہ ساری محنتیں صلاحیتیں جتنے بھی ریسورسیں تھے وہ دنیاوی تعلیم یافتہ تبقلے کو یا اس سسٹم کو پورے طور پر حاصل تھے اور اس میں انہوں نے اپنی جانے لگائیں لیکن چونکہ وہ اب مادہ پرستانہ ذہن سے یہ کام کر رہے تھے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا بعد والوں کو لہٰذا ہم دنیاوی طور پر بھی کوئی ترقی نہیں کر سکے ہم کوئی ایسا بڑا دنیاوی طور پر سائنسی کارنامہ بھی انجام نہیں دے سکے منحسل قوم باوجود اس کے کہ ہم نے پھر ساری سلائیتیں اسی میں لگا دی دینی طور پر چونکہ وہاں پہ ان کے حصے میں آیا ہی کچھرا تھا وہی لوگ آئے تھے کہ جو کچھ نہیں کرنے والے تھے کر نہیں سکتے تھے اس کو انہوں نے لوگ پلک درست کر کے بہت کچھ اس قابل بنا دیا کہ امت کا نظام جو بنیادی ادارے ہیں وہ چلتے رہے ہیں مساجد مدارس وغیرہ اور وہ وہی کر سکتے تھے اس سے زیادہ کی نہ اسے سلائیت یعنی ان کے پاس اس کے ریسورسز تھے نہ ان کے پاس اس کا وقت تھا کہ وہ یہ کام بھی کرتے یہ تو بڑا اچھا ہوتا کہ دونوں طرف سے مل کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں ماسٹری حاصل کر کے کمپلیمنٹری ہو جاتے دوسرے کے لیے لیکن یہ نہ ہو سا کا بدنصیبی اور بدتسمتی کہی اس کو یا اللہ نے جس طرح سے لکھا تھا مہرحال اسی میں یقینا کچھ نہ کچھ خیر بھی ہوگی پھر یہ ہوا کہ مجھے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ تھے پچھلے بیس سالوں میں ان کو پچیس سالوں میں تیس سالوں میں یہ احساس ہوا کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل نہ کر کے بھی بہرحال نقصان اٹھایا ہے اور ہمیں اب اس کو حاصل کرنا چاہیے تو یہ لوگ آئے اب دین کی طرف پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا لیکن افسوس یہ کہ بچوں کے اس ذہن کے ساتھ آئے تھے کہ مدرسہ اور اہل مدرسہ تو عزو موطل ہیں ہمیں اب یہ کام لے کر چلنا ہے اس عنوان سے وہ کام کرتے رہے نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رہی سہی جو ایک عدب لحاظ کسی درجہ میں ہو بھی سکتا تھا وہ بھی کھو دی علم اور اہل علم کے لیے علماء کے لیے اور یہ علماء ہی اصل میں انبیاء کے ورسہ ہیں چنانچہ اس کی یہ نحوست تو ہونی ہی تھی کہ باوجود اس کے کہ اب وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن اس کی برکت نظر نہیں آ لیں تو اگر یہ طبقہ جو اب دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس طرف آ رہا ہے یہ اگر اپنے آپ کو صحیح خطور پر رکھے علم اور اہلِ علم سے وابستہ رکھتے ہوئے چلائے کیونکہ یہ تو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دنیاوی نظام کو اس سسٹم کو دے آیا ہے تو اب وہاں سے جب وہ اس طرف آ رہا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ تنقیدیں کرے تو اس کو باقاعدہ اعتمام کر کے عدب کے ساتھ اپنی اس کوتاہی کا بلکہ مجرمانہ غفلت کا کچھ انجبار کرنا چاہیے اور یہاں آکے عدب سے طلب سے سیکھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اس فاصلے کو پاتھ سکے اس محیب خلا کو کسی درجے میں پر کر سکے تاکہ آئندہ والی نسلوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اس میں کچھ خیر کا کام اس کے ذریعے ہو جائے تو وہ طبقہ جو یہاں اس گروپ میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی جگہ ہوں گے تو وہ علم حاصل کر چکے ہیں دنیاوی الحمدللہ اس میں تخصص انہوں نے کیا ہے اب انہیں چاہیے کہ دین کی طرف بھی وہ باقیدہ محنت کر کے آئیں اور جب آپ کی اپنی کوتاہی شامل ہو کسی کام میں تو وہاں تنقید نہیں کی جاتا ہے وہاں تو سوائے افسوس کے ساتھ محنت کرنے اور استغفار کے ساتھ ترقی کرتے رہنے اور کوشش کرتے رہنے کہ اور کوئی چارہ نہیں یعنی ہمیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا میں تو کسی بھی دنیاوی تعلیمی آفتہ انسان کو اس بات کا حق دار نہیں سمجھتا کہ وہ مدارس کے نظام پر تنقید کرے جہاں اس کا zero بھی contribution نہ ہو تو اس لیے ہمیں تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے علمی طور پر کوئی تنقید کرنا یا اس میں کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ تجزیہ کرنے کے لیے یا کچھ اپنی امتیارہ سے نوازنے کے لیے کوئی لکھتا کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ محل نہیں ہے یہ platform اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں تو ہمیں صرف اپنی غفلتوں کی اور کوتہیوں کی کسی درجے میں بھی توبہ استغفار کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہو ہماری نسلوں کے لیے اور یہ جو دوری آگئی ہے اس کو ہم کسی طرح پاٹ سکیں میں مدرسے والوں کو بری ذمہ تو نہیں کرتا ان ساری کوتہیوں سے لیکن ان کے احوال سے واقف ہونے کی وجہ سے ان کی مجبوریوں سے واقف ہونے کی وجہ سے کہ ان کے پاس کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی سپورٹ ہی نہیں رہی تو کیسے یہ الزام لگایا جائے کہ انہوں نے فلسفے پہ اور اس پہ کام نہیں کیا کیسے کرتے دنیاوی نظام کو یا الہاد کو پڑھنے پڑھانے اور اس کو سکھانے سیکھنے پہ کیا کرتے کیا سالائیت ہے کیا ٹائم ہے ان کے پاس یعنی سارا دن پڑھا کے وہ پانچ آٹھ ہزار روپے سے گزارا کرتے ہیں ان سے کہا جائے مزید بھی اور یہ سب وولنٹری کر رہے ہوں ان سے مزید بھی کہا جائے کہ آپ اور کچھ کام اور کنٹیرگ آئیے کہاں سے نکالیے ہم آپ تو یہ کام اس لئے کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا اب سیٹل ہو چکی ہیں بچے اتمنان سے تھا پی رہے مزے کر رہے ہیں جب میں ووٹس ایپ پہ ہوں تو میرے اولاد بھی انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہے یا سکول میں ہیں یا ٹویشن پڑھ رہا ہے یا کہیں سویوینگ پہ کوئی گیا وہ ہے تو ان مزوں کے ساتھ تو بہت سارے کام کی جا سکتے ہیں اور تنقیدیں بھی کی جا سکتے ہیں اور علمی مجھگافیاں بھی کی جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کی جا سکتے ہیں لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اس سے صرف عجب اور تکبر کے اور کچھ ہمیں اس سے ملنے والا نہیں لہٰذا اپنے روئیوں پہ غور کرتے ہوئے نفس کی اصلاح کے ساتھ علم اور اہل علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے اس خاص ذہن کو جو ہم سیکھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اس سے فائدہ اٹھایا ہے ہم نے دنیاوی تعلیم سے اب اس کو دین کے پلڑے میں ڈال کے اپنے آخرت کی تیاری بھی کی جائے اپنی نسلوں کی حفاظت بھی کی جائے سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہوا یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے اٹھے ہیں انہوں نے تنقید کیے علم اور اہل علم پر چنانچہ وہ جو گیپ پاٹنے کے لیے آئے وہی مولانا مودودی کا رویہ بھی یہی رہا اور ان کے بعد بھی لوگ یہی کرتے ہیں جو پہ سرار ہو یا جو بھی ان کے بعد اب بھی غامدی صاحب ہو کہ وہ آتے ہیں پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑے لکھوں میں بات کرتے ہیں وہ پہلے ہی سے بدزن ہیں ہم انہیں اور مزید بدزن کرتے ہیں تو اگر ہم کوئی خیر کا کام نہ کر سکے اور امت میں جوڑ پیدا نہ کر سکے تو کم از کم توڑ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے خواہ دانستگی سے ہو یا نادانستگی میں دونوں صورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ مزید ہیں امت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اللہ ہمیں سمجھ اور شعور اتفاد